کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے موبائل فون میں کئی ساری ایسی فائلز ہوتی ہیں جسے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ان فائلز کو ایکسز نہ کر پائے یعنی نہ تو کوئی ان فائلز کو وچ کر پائے دیکھ پائے اور نہ ہی کوئی ہمارے موبائل فون سے اس فائل کو ڈلیٹ کر پائے وہ فائل کیسی بھی ہو سکتی ہے چاہے وہ ویڈیو فائل ہو اوڈیو فائل ہو جے پی ای جی یا پی ڈی ای فورمیٹ میں وہ فائل ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ بینہ کسی سوفٹویر کی ہیل پر اپنے موبائل فون کے اندر اس فائل کو ہائیڈ کر سکتے ہیں تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ہیل پر حسین چینل اگر آپ نے ابھی دیکھ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن دبانا آپ بلکل بھی نہ بھولیں اس سے میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم آگئے ہیں اپنے موبائل فون میں یہاں پر میں آپ کو اپنے ایم ایکس پی لیئر میں سے ایک فائل کو دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس فائل کو ہائیڈ کر سکتے ہیں یعنی ڈیلیٹ نہیں کرے بھی بینہ بھی آپ اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ دیکھئے ایکسپورٹ میں یہ جو ہے یہاں پر میں ایک فائل کو لے لیتا ہوں جیسے یہ فائل ہے اس فائل کو مجھے یہاں سے ہائیڈ کرنا ہے یعنی اگر کوئی بھی میرے ایم ایکس پی لیئر میں آئے تو اس کو یہ فائل یہاں پر نہ ملے تو دوستو ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنے فائل منجر میں ہم کو جانا ہے اس کے بعد ہمیں وہی فائل سلیک کرنی ہے جو فائل ہمیں ہائیڈ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر آگیا ہوں میں اپنے فولڈر میں اور یہاں سے جاؤں گا ایکسپورٹ میں اس کے بعد دیکھئے یہاں پر آگیا ہے یہ والی فائل ہاؤ ٹو رجسٹر جو میری مطلب یو پی والی فائل تھی جو ہم نے ایم ایکس پی لیئر میں دیکھی تھی تو اس کو میں یہاں پر کر لیتا ہوں کلک اینڈ یہاں سے میں اس کو کروں گا مو مو کرنے کے بعد آپ کو آنا ہے اپنی انٹرنل شٹوریج میں اور یہاں پر آپ کو ایک انڈرویڈ کا فولڈر پہلے سے ہی بنا ہوا ملے گا جو کی ہر فون کے اندر ایو لیبل ہوتا ہے بینہ انڈرویڈ اس فولڈر کے آپ اپنے موبائل کو اپنے موبائل کو اپنے نہیں کر پاتے ہیں یعنی اپنے موبائل کی جو بھی کیس فائلز ہوتی ہیں جتنا بھی آپ کا سسٹم کی اپس وغیر ہوتی ہیں وہ سبھی اس انڈرویڈ فولڈر کے اندر ہوتی ہیں تو آپ کو اس پہ کرنا ہے کلک کلک کرنے کے بعد آپ ان تینوں میں سے کسی بھی اپسن پہ جا سکتے ہیں میں آگیا ہوں یہاں پہ جو ہے ڈیٹا میں اس کے بعد میں یہاں پہ آؤں گا ایویسم میں اس کے بعد میں یہاں پہ جو ہے ایویسم میں آنے کے بعد میں یہاں پہ آ جاتا ہوں ڈوٹ یو ایم میں ڈوٹ یو ایم میں میں جیسے یہاں پہ آؤں گا اس کے بعد یہاں پہ صرف ایک یہ فائل پڑی ہوئی ہے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اس کو پیشٹ جیسے ہی میں اس کو یہاں پہ پیشٹ کروں گا یہاں سے آ جاتا ہوں میں بیک بیک آنے کے بعد دوبارہ میں یہاں سے جاتا ہوں ایم ایکس پلیئر میں ایم ایکس پلیئر میں جیسے ہی میں جاؤں گا یہاں پر ہم کو جانا ہے ایکسپورٹ میں ایکسپورٹ میں جا کر جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ فائل یہاں پر اب ہے یا پھر یہاں پر نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر وہ فائل نہیں ہے یہاں پر یہ دوسری فائل ہے ہاو ٹو رجسٹر اون اولیمپک ٹریڈ ان ہندی ایسے ہی آپ کسی بھی فائل کو جو ہے ہائیڈ کر سکتی ہیں بینہ کسی سوفٹ ویئر کے مال لیجئے یہاں سے آتا ہوں اپنے ڈوکومنٹس میں اور کسی ایک پی ڈی اپ فائل کو جو ہے میں جو ہائیڈ کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایک آدھر کارڈ ہے میں اس کو کر لیتا ہوں یہاں سے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آنا ہے مو پر اور آپ کو جانا ہے سمپلی اسی والے انڈرویڈ فولڈر میں ڈیٹا میں اس کے بعد یہاں پر آپ کو کر دینا ہے پیشٹ پیشٹ کرنے کے بعد یہ فائل بھی یہاں پر ہائیڈ ہو چکی ہے ہائیڈ ہونے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جیسے ہم آئیں گے یہاں پر ڈوکومنٹس میں ڈوکومنٹس میں آنے کے بعد دیکھیں وہ فائل یہاں پر آپ کو نہیں ملے گی تو دوستو اسی طریقے سے آپ کسی بھی فائل کو کسی بھی فوٹو کو یا پھر کسی بھی اوڈیوز کو ریکوڈنگ کو ہائیڈ کر سکتی ہیں بینا کسی بھی سوفٹ ویئر کی اب دوستو بات کریں گے کہ آپ کو اس کو ریشٹور کیسے کرنا ہے تو آپ کا آنا ہے انڈرویڈ فولڈر میں اس کے بعد ڈیٹا میں جہاں پر بھی آپ نے وہ فائل پیشٹ کی ہے آپ کو وہاں سے اسے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے آپ یہاں پہ کریں گے مو پہ کلک اور آپ کو کسی بھی ایک فولڈر میں جو ہے اس کو پیشٹ کر دینی ہے ایسے آپ اس فائل کو جو ہے ریشٹور کر سکتے ہیں چاہے وہ کیسی بھی فائل ہو کسی بھی فورمیٹ میں وہ فائل ہو آپ اس کو ایسے ہی ریشٹور کریں گے سو آئی ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوششن ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے گوش سکتے ہیں میں اس کو آنسوار جرور دوں گا تو چلی دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائہن